آپ میں سے بہت سارے لوگ جو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو کسی نے بتایا جو پڑھ پڑھا کے انہوں نے دیکھا سیکھا لیکن وہ آثینٹک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ذات وہ کچھ سوچتے اور ہے لیکن کہہ کچھ اور ہے اسی لئے آثینٹک نہیں ہو پا رہے ان کی سوچیں کچھ اور ہیں لیکن وہ دنیا کی ایکسیپٹیبلیٹی کے ساتھ سے چیزیں بتا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں اس طرح کام نہیں کریں گے آپ غلط بھی ہیں تو جو ہیں وہ سامنے آئیں تاکہ اس طرح کے لوگ اور اس قسم کے انوائیمنٹ آپ کو ملیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیا یہ ہے جو آپ چاہتے تو پھر آپ کو اپنی طرح کے لوگ مل جائیں گے آپ کو ایک انوائیمنٹ مل جائے گا اس میں جو آپ نے تیر چلانے آپ وہ چلا سکتے اور اس میں سے کچھ چیز اگر بہتری نکلتی ہے وہ نکل آئے گی برے برو میں ہی ایکسیپٹیبل بھی ہوں گے سیلیبریٹیڈ بھی ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھا بندہ جو ہوتا ہے وہ برو میں ایکسیپٹیبل بھی ہونا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے میرے خلاف بھی کوئی بات نہ کرے اور مجھے میری لوگ عزت کریں کیونکہ میں سچا آدمی ہوں سچ سچوں میں پنپے گا اور اس کی بیلی ہوگی اس کیلئے سچا انوائیمنٹ کرنا پڑے گا اس کیلئے سچائی کیلئے تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ باقی سارا جو انوائیمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے تو وہ خواہش رکھنا جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے جو نیچر کے خلاف چل رہی ہے وہ تو نیچر کے خلاف تو کوئی بھی چیز لمبے عرصے تک نہیں چل پائے گی ایک دن آپ کے سامنے ٹروت کھول کھل کے سامنے آئے گا اور پھر میں نے پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سال کے بندے نے مجھے خود کہا میری ساری زندگی ضائع ہوگی اور میں نہیں چاہتا آپ اور میں اور ہم میں سے کئی لوگ رومی کی طرح یہ بات آخر میں کہیں کہ افسورس کہ جب سمجھ آیا کہ زندگی ملی کس لیے تھی تو اب وقت اتنا کم رہ گیا کہ آپ کچھ کر نہیں سکتا